پیارے بھائی یہ قیامت کی گھڑی بڑی شدید ہے یہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے اس دن کا حساب و کتاب بھی بڑا سخت ہے آئیے ایک بدنصیب کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں دو ہزار پانسو اکاسی نمبر ابو حریرہ رضی اللہ عنوارضوا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار مال و دولت دنیا کی نہیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصَيَامٍ وَزَكَاةٍ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں، روزیں اور زکاة اس نے ادا کی ہوگی ان سب نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا نمازیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں روزیں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں زکاة ادا کی ہوئی ہے اور اس کا جو سواب اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وَيَأْتِي قَدْ شَطَنَا هَاذَا لیکن اس حال میں آئے گا کہ فلاں کو اس نے گالی دی تھی وَقَذَ فَهَاذَا فلاں پر اس نے بہدان لگایا تھا وَأَكَلَ مَالَ هَاذَا اور فلاں کا اس نے مال کھا لیا تھا وَصَفَتَ دَمَ هَاذَا اور کسی کو اس نے قتل کیا تھا نہ حق اس کا خون بہایا تھا وَقَرَ بَهَاذَا اور کسی کو مارا تھا یہ جس کو مارا جس کا خون بہایا جس پہ الزام لگائے جس کو گالیے دی یہ سارے اکٹرے ہو کر اب موجود ہیں اللہ کی عدالت ہے اللہ کی عدالت میں انصاف کا ترازو لگنا ہے اور انصاف ہونا ہے تو پیارے بھائی منظر بڑا شدید ہے اس منظر کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھئے کسی پہ غصہ آ جائے تو فوراں اپنی چودرہ ہڑ دکھاتے ہوئے اپنی بڑائی دکھاتے ہوئے اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے ڈنڈا مکہ ہاتھ گن گولی نہ اٹھائیے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جہاں آپ خالی ہاتھ ہوں گے آپ کا کوئی وہاں پر اصور اصوخ کام نہیں آئے گا وہاں مظلوموں کا دن ہوگا اور عدالت میں فیصلے ہوں گے اب فیصلہ کیا ہوگا فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ جس کو مارا ہے جس کا خوم بہایا ہے جس کو گالی دی ہے جس کی غیبت کی ہے جس پر تحمتیں لگائی ہیں اس کی نیکیے بٹنی شروع ہو جائیں گی بدلہ دیا جائے گا دے بدلہ بہنوں کا حق کھانے والوں ماؤں کا حق کھا کر بوڑے ماباں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دینے والوں یتیم بھتیجے بھتیجیوں کا حق کھانے والوں پروسیوں کا حق کھانے والوں قیامت کے دن آوازہ پڑے گا دو بدلہ کہاں سے دیں بہن کے دس مرلے بنتے تھے میں دبا گیا اور میں نے یہی سمجھا کہ اگر میں نے بہن کو حق دیا میرا نا کٹ جائے گا قوم میں بدنام ہو جاؤں گا تیری بہن بڑی ظالم ہے بھائی سے حق لے گی ہمارے خاندان میں حق نہیں لیا کرتے یہ حق اللہ نے رکھا تھا تو اللہ کے فیصلوں کو ٹھکڑاتا ہے دے بدلہ کہاں سے دوں قیامت کے دن سکہ کیا ہوگا کینسی کونسی چلے گی وہاں ریال ڈالر روپے نہیں ہوں گے سونا چاندی ہیرے جہرات نہیں ہوں گے وہاں کرنسی ہوگی نماز کا سواب اس کو دے دے حج کا سواب اس کو دے دے زکاة کا سواب اس کو دے دے روزوں کا سواب اس کو دے دے نیکییں پٹنی شروع ہو جائیں گی فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْوَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَتَائِاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ اگر کسی بدنصیب کی نیکییں ساری غتم ہو گئی سوالی موجود ہے ان کو بھی بدلہ دینا ہے ان کو بدلہ کیسے دیا جائے گا اب تم نیکییں بھی نہیں رہی آواز آئے گی ان کے گناہ ظالم کے سر پہ لاد دیے جائے ظالم مفلس لاچاروں کا لاش ساری نیکییں بٹوا کر لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا کر جہنم کا ایندن بن جائے گا اور یہ اپنے گناہ اس کے سر پہ لاد کر گناہوں سے فارق ہو کر ہو سکتا ہے جنتوں کے مہمان بن جائے پیارے بھائی یہ عدالت بڑی شدید ہے یہاں کوئی زور نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے کسی کے پاس کوئی بابا جی کوئی شاہ جی کوئی جہدری جی کوئی حاجی جی نہیں ہے یہاں کوئی بکنے والے جج نہیں ہے یہاں کوئی وکیل نہیں ہے جن کو آپ خرید لیں کوئی آپ کا کیس لیں یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتی ہی و بینی لیکن لمرء من ہم یوم اذن شعن یغنی نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بیبی نہ بچے اس دن کوئی کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہر کوئی یہ چاہے گا جو جاتا ہے دھار میں جائے میری جان بچ جائے اس دن اس دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرے کسی غریب پر ظلم کرتے ہوئے کسی غریب کو گالی دیتے ہوئے کسی کم قوت سے زیادہ قوت وعدہ ہو انسان اس کے سامنے سر جھگا کے جاتا ہے پانی نیچے کو ہی بیٹھتا ہے تو اپنی ہاں کو روکیے یہ مظلوم یہ کنزور ایک دن آئے گا جب اپنے اللہ کے سامنے شکایت کریں گے پھر مجھے اور آپ کو کون بچائے گا